فادرِ بریلی رحمت اللہ علیہ نے چھے کتابِ ختمِ نبوت کی تائید کے اندر لکھ کر اس کا رد کیا اور ثابت کیا مردہ کادیانی مرتد ہو جتا ہے اور اس کے ماننے والے جو بھی اس کی تائید کریں گے اسلام پر نہیں رہیں گے کافروں مرتد ہو جائے گے قرآن و حدیث کے دلائل میں چھے کتابِ امام احمد رضا خان نے لکھی ہے حضرتِ تائیدارِ گورلا رحمت اللہ رہ پیر میر علی شاہ چشتی گلانی رحمت اللہ تعالیٰ نے آپ نے بھی اس کے خلاف قدمی جہاد بھی کیا ہے اور جب بات آئی اس نے منادرے کا چیلیز کیا آپ نے فرما شاہی مسجد میں فلا رات کو ہمارا انتدار کرنا وہ دوستانِ گرامی منادرہ تیہ پا چکا تھا حضرتِ پیر میر علی شاہ نے اس کے منادرے کو قبول کر لیا تھا بادشاہی مسجد کے اندر رات کا وقت منادرہ ہونا تھا حضرتِ پیر صاحب دوستانِ گرامی تبیدوں کی جئے گا حضرتِ پیر صاحب صبح ہوتے ہی لاہور پہنچ گئے شام ڈھرتے ہی بادشاہی مسجد کے اندر آپ نے دیرہ ڈال لیا اور مرزا قادیان کا انتدار کرنے لگا مرزا قادیان رات ڈھرتی گئی رات ڈھرتی گئی وہ نہ آیا اس نے آنا کیا تھا وہ ہمارے بچے کے سامنے نہیں بیٹھ سکتا وہ تو دوستوں زمانے کا مجدد آیا تھا اور سے آدم کا پیتا آیا تھا اس کے سامنے کہاں آتا آخر کام حضرتِ پیر صاحب نے آقا کی ختمِ نبوت پہ خطاب کیا اور فرمایا لوگو آج مرزا نہیں آیا اگر مرزا آ جاتا تیہ یہ پایا تھا کہ قرآن کی چند آیاتِ مبارکہ کی تفصیل پیر میرنی شاہ بھی کریں گے اور مرزا بھی کریں گے پھر لوگ فیصلہ کریں گے کہ کس کی تفصیل زیادہ اچھی ہے کس کے قلم میں طاقت ہے کس کے پاس علم و حکمت ہے اس کا علم کیا ہے وہ گالیاں دیتا ہے لوچ لفنگ تلتا ہے اس کے سوا مرزا قادیانی کے پاس ہے کیا حضرتِ پیر میرنی شاہ نے فرمایا اگر وہ آ جاتا اور میرے ساتھ پیٹ جاتا تو فرمایا واللہ ہے میں اپنے ہاتھ سے کچھ نہ رکھتا میں اپنے ہاتھ سے کچھ نہ رکھتا میں کلم کو کہتا لکھ کلم خود اٹھتا خود لکھتا اور میرے آقا کی ختمِ نبوت پہ لکھتا چلا جاتا سبحان اللہ کہر لے آپ سو لکھتا چلا جاتا کہنے والے نے کہا بیر صاحب اتنا پڑا تعویٰ آپ نے کر دیا اگر مرزا قادیان آ جاتا تو آپ نے فرمایا واللہ میں اپنے تئی نہیں کہہ رہا تھا بلکہ جب میں اپنے گھر سے کھلا آقا نبی پاک علیہ السلام نے مجھے اپنا تیدار کرایا اور فرمایا مہر علی میری ختمِ نبوت پہ پہلا دینے جا رہے ہو تمہاری پشت پر میرا ہاتھ ہے تمہاری پشت پر میرا ہاتھ ہے تعویٰ کرنا تیرا کام ہے پورا کرنا ہمارا کام ہے میرے بھائیوں میرے دوستوں کچھ میری بات سمجھ رہے ہو حضور کی ختمِ نبوت پر بات ہو رہی ہے کہ آقا دنیا میں آنے والے آخری نبی ہیں اور ہندسدان کی دھرتے پر ختمِ نبوت کا سب سے بڑا چور سب سے بڑا خطار سب سے بڑا ٹاکو مرزا خلام کا تیانی ہے اس کو پروموٹ کیا ہے یہودیوں نے نسارہ نے امریکہ نے برطانیہ میں اور آج بھی ان کا مرکز برطانیہ کے اندر ہے اور جو لوگ ان کی طرف مائل ہوئے ہیں صرف پیسے کے لیے ویلے کے لیے نوکری کے لیے اور دنیاوی مناعات کے لیے اس کے سمان کے تامن میں کچھ نہیں ہے اللہ حبر و قبیرہ لوگوں نے ایمانوں کے سعودے کیے ہیں نوکری کے لیے ایمانوں کے سعودے کیے ہیں آج بڑی بڑی پوسٹوں میں بیٹھے ہوئے لوگ ان کی تائید کرتے ہیں ان کی حمایت کرتے ہیں ملک پاکستان کے اندر ایک آئین پاس کر آیا گیا اور بڑے جان جکھوں کے پاک پاس کر آیا گیا اس آئین کا نام ہے دوستو اس کے پیچھے بھی داستان ہے جانتے ہو تیس سال لگے تھے تیس سال تحفر ختم نبوت میرے ساتھ کہ بلا علامہ یاکگار اصلاف علامہ تو سمانسہ پیٹھے ہیں آپ کی کافی عمر ہے آپ کو وہ تحریک بھی یاد ہوگی اور آپ کو علماء کا وہ جو چل جذبہ بھی یاد ہوگا اس تحریک کے اندر کیا کچھ ہوتا رہا اور علماء کیا قربانیاں دیتے رہے انیس سو چپن میں یہ تحریک شروع ہوئی تھی پاکستان بننے کے دوستو ٹھیک سات سال بعد انیس سو چپن میں تحریک شروع ہوئی اور انیس سو تہتر چوہتر کے اندر جا کر ان کو اپنا مقصد ملا تیس سال بیس سال بیس سال تک وہ دو کرتے رہے بیس سال علماء قربانیاں دیتے رہے اس تحریک کا مقصد کیا تھا یہ مقصد نہیں تھا کہ قادیانیوں کو قطر کر دیا جائے ان کی گھردنیں اتار دیا ہے اس تحریک کا مقصد یہ تھا یہ قادیانی جو کہ حضور نبی پاک کی ختم نبوت کے غدار ہو چکے ہیں ختم نبوت کے منافی جا رہے ہیں لہذا ان کو غیر مسلم قرار دیا جائے انہوں نے اپنا نیا مذہب اختیار کر لیا ہے لہذا وہ مسلمان نہیں کہلا سکتے ان کو سرکاری سطح پر اور غیر مسلم قرار دیا جائے اس مقصد کے لیے تب وہ دو کی گئی ہے اللہ حق پر و کبیرہ اس مقصد میں جو بیس سال علماء کرام نے گزارے ہیں انہوں نے جانے بھی دی ہیں دوستوں انہوں نے چہرے بھی کاپی ہیں بھائی بات ہی تقریر کرو نے انہوں نے چہرے بھی کاپی ہیں انہوں نے ظلم اور ستم کا مقاملہ بھی کیا ہے جورو چفا کی آنسیوں کو انہوں نے سینے بھی لیے ہیں بہت خوش کیا ہے اس داستار میں سنانا نہیں چاہتا بالاخر اللہ پاک نے فضل فروایا بیس سال کی محنت کے بعد جب دوستان علماء قومی اسمبلی کے اندر بھی بیسے چھن رہی ہیں اور وہاں پر مذاکرات نہیں منادرے ہو رہے ہیں ان کا اپنا منادرہ آیا ہے قاتیانیوں کی اپنے منادر وہاں پر بڑے بڑے چھنیت علماء کرام موجود ہیں اُدھر سے دلائل دیے جاتے ہیں اُدھر سے جواب دیے جاتے ہیں اُدھر سے چلا